ایک صوبے میں تندور کھل گئے تو دوسرے صوبے نے تندور بند کرنے کی تیاریاں کر لیں پشاور میں نان بائیوں نے دو روز بعد ہر تال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ادھر کوئٹا کے نان بائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے چوبیس جنوری سے ہر تال کا اعلان کر دیا ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہگائی بجلی اور گیس بلوں میں اضافے اور آٹے کے بہران نے غریب عوام کی چیخیں نکال دیں تو دوسری جانب ایک صوبے میں تندور کھلے تو دوسرے میں بند ہونے کی تیاریاں کر لی گئیں پشاور کی ظلہ انتظامی اور انجمن نان بائی اسوسییشن میں کامیام مذاقرات کے بعد نان بائیوں نے ہر تال ختم کر دی اور تندور کھل گئے تاہم روٹی کا وزن کم کرنے پر شہری ناخش ہیں روٹی کا وزن 130 گرام سے کم کر کے 115 گرام جبکہ 170 گرام روٹی اب 15 روپے میں فروخت کی جانے لگی ہے دوسری جانب کوئیٹا کے نان بائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا کوئیٹا نان بائی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ظلہ انتظامیہ روٹی کا وزن 340 گرام کر کے قیمت 30 روپے مقرر کرے کوئیٹا نان بائی اسوسییشن نے مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں کوئیٹا میں 24 جنوری سے ہر تال کا اعلان کر دیا ہے موسیقی